بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقم الرجل الرجل من مجلسه فیجلس فی ولیکن تفسحو وتوسعو رواہ احمد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی دوسرے کو جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھ جائے بلکہ اہل مجلس کو چاہیے کہ آنے والوں کے لیے کشاجگی پیدا کریں اور بیٹھنے کی گنجائش نکالیں اس حدیث مبارکہ کے اندر جو شخص مجلس میں پہلے بیٹھا ہے اس کی اولیت کو قبول کیا گیا ہے اور اس بات سے روکا گیا ہے کہ اس کو اٹھا کر کسی اور کو اس جگہ پہ بیٹھا دیا جائے یا خود اس کی جگہ پہ بیٹھا جائے بلکہ کہا گیا ہے تم اپنے دائرے کو کھول لو کشاجگی اختیار کرو اور بیٹھنے کی گنجائش نکالو اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی بسعت عطا فرمائے گا ہمیں التزام کرنا چاہیے آداب مجلس کا اور ان پر کاربند ہونا چاہیے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابہ وسلم